ہلو ایوری ون آج کلاس ٹین پلسٹو کا وشتاس بکا فیٹ سپٹر دہ تھرڈ لیول اس کے رائٹر ہیں جیک فینی بیفور یو ریڈ ہیو ایور ہیڈ این کیوڈیوش ایکسپیرینس ویچ ادرس فائنڈ ہارڈ ٹو بلیو کیا آپ کا کبھی ایسا آسری جنہیں کنو بابا آپ نے کبھی کسی دوسرے کو بتایا اپنے دوستوں کو جس پہ اور لوگ بڑی مشکل سے وشواس کرتے ہوں ایسا ایکسپیرینس رہا ہو کبھی تو ایسی بات کی اوپر ایسا یہ چپٹر ہے اپنا تھرڈ لیول اور اس میں جیک فینی نے بتایا کہ میرے ایکسپیرینس پہ جیک فینی کہتا ہے کہ گرینڈ سینٹرل سٹیشن کے تین تل ہیں لیکن اس بات پہ کوئی وشواس نہیں کرتا کوئی بھی آدمی کا سمکہ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کے دو تل ہیں تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تھرڈ لیول کہتا ہے کی نیو یارک سینٹرل نیو یارک نیو ہیون اور ہارٹ فور ریلوی روڈ کا جو چیرمن ہے وہ ٹائم ٹیبل کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ریلوی کے جو ٹائم ٹیبل ہیں ان کی قسم کھا کے ٹائم ٹیبلوں کی قسم کھا کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گرینڈ سینٹرل سٹیشن کے دو ہی تل ہیں لیکن ریٹر کہتا ہے کہ میں بولتا ہوں کہ وہاں تین ہیں کیونکہ میں گرینڈ سینٹرل سٹیشن کے تیسری تل تک جا کے آیا ہوں لیکہ کہتا ہے اس بات کو یس آئی ہاں تیکن دہ آویس ٹیپ کہتا کہ میں نے سپس ٹروپ سے میں نے سپس ٹروپ سے ماں قدم رکھے ہیں آئی ٹاگ تو ایک شاہی کریس فرینڈ آف مائن آمانگ آدھر اور دوسرے آمانگ آدھر اور دوسرے میرے جیتنی میتر ہیں ان میرے ایک میتر منو چکچک ہے منو بی گیان کا منو چکچک ہے میرا ایک فرینڈ آئی ٹول ہیم آئی ٹھارڈ لیول ایٹ گرینڈ سینٹرل سٹیشن جو گرینڈ سینٹرل سٹیشن کا جو تکتیر سے لیول ہے وہ بات میں نے اپنے اس دوست کو بھی بتائی اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو اپنی اچھاوں کو پورتی کرنے والا دن میں دیکھا ہوا سپنا ہے ویکنگ ڈریم دیوہ سپن اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات سے ناراض ہوں ناکھوس ہوں جس سے میرے پتنی پاگل ہو جاتی ہے اگر اس کو یہ بات بتاؤں بٹ ہی ایکسپلینڈ دیکن میرا فرینڈ نے مجھے ایکسپلین کر کے بتایا اس بات کا ورنہ کیا گیا ایسا کیا ہوتا ہے کہتا یہ آج کا جو سنسار ہے آج کا جو بیشو ہے یہ پوری طرح سے انسیکیور ہے اے سورکشیت بھے یود اور چنتیا اور ایسے اور بہت سارے کان ہیں جن سے گھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے that I just want to escape جسے شرف میں چھٹکارہ پانا چاہتا ہوں well who doesn't ارے کون نہیں چاہتا everybody I know want to escape میرے حساب سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسیبتوں سے چھٹکارہ پایا جائے مسیبتوں کو ٹالا جائے but they doesn't wander down into any third level at Grand Central Station چھٹکارہ سب پاتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی Grand Central Station کے تیسرے تلق تک کوئی نہیں پہنچا ہے کوئی نہیں داتا ہے جہاں رائٹر گیا ہے but that's the reason لیکن یہی کارن ہے he said اس نے کہا یہی کارن ہے and my friends all agreed اور اس بات سے سارے میرے دوست سحمت ہیں everything points to it ہر کوئی سی اور عشارہ کرتا ہے they claimed اور وہ اس بات کو شکار بھی کرتے ہیں کس بات کو my stamp collecting for example یعنی وداعنے کے لئے جیسے میرے stamp جو ٹکٹ 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 کرنے کا جو میرا سوک ہے that's a temporary refuse from reality وہ واسطقتہ سے دور بھاگنے کا سہارہ لینے کا ایک استھائی طریقہ ہے well maybe ہاں سائد but my grandfather didn't need لیکن میرے دادا جی کو تو ایسی کو ضرورت نہیں تھی any refuse from reality اس کو تو کسی واسطقتہ سے refuse کرنے کی واسطقتہ کا سہارہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی things were pretty nice and peaceful کیونکہ جب میرے دادا جی ٹکٹ ٹکٹ ٹھے کرنے کا کام کرتے تھے ان دنوں تو ہر چیزیں بڑی ہی سندر اور شانتی پورن تھا دنوں کا واتورن تو ان کو کیوں ضرورت پڑی in his days دادا جی کے دنوں میں all I hear جتنا بھی منی آج تک سنا ہے and he started my collection اور پھر بھی میرے دادا جی نے میرے ٹکٹ ٹکٹ کرنے کا کام میرا شروع کروایا it's nice collection کہتا کہ جو بھی کٹھ کرنے کا جو پروگرام ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بلوک اور فور اور پارٹیکل ایوری یو ایس یعنی جب بھی امریکہ کے اندر پرت ایک بار جب بھی کوئی چیز یس ہوتی تھی ٹکٹ نئی ٹکٹ یس ہوتی بار کو اور ایسی بہت چیز کو ہم اکٹھی کرتا تھا پریزیڈنٹ روزی ویلٹ کلیکٹ سٹیم ٹیو یو نو تم جانتے ہو کہ پریزیڈنٹ روزی ویلٹ بھی ٹکٹ ٹکٹ کرنے کا کام کرتا تھا انہوں کا بھی سوق تھا اینیوی ہیر ہیپنڈ گرینڈ سینٹر کچھ بھی یو چلو لیکن گرینڈ سینٹر کے اوپر کیا ہوا اس پہ بیچار کرتے ہیں ایک گرمیوں کی رات رات دیر رات تک میں اپنے اوفیس میں کام کرتا رہا ہی 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 مجھے اپنے گھر جانے کی جلدی تھی so i decided to take so i decided to take subway from grand central because it is faster than the bus to اس لئے grand central کا جو subway تھا بھو میکت رستہ تھا اس کو اپنا آیا کیونکی because it is faster than bus بس سے جلدی پہنچنے کا رستہ تھا now i don't know why this should have happened to me اب میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا i am just an ordinary guy i am just an ordinary guy named charlie میں تو ایک ساد آہن سا بیکتی جس کا charlie نام کا ایک ساد آہن سا بیکتی 31 year old 31 سال کا charlie نام ساد آدمی ہوں and i was wearing a tan gabradine shoot and straw hat with a fancy band کہتا کہ میں ایک بڑا سا gabradine کا shoot پہنے ہوئے تھا اور جو straw hat ہے جو fancy band سے سجا ہوا تھا پہنے ہوئے تھا i passed a dozen men قریب دردن بھر لوگوں کے پاس میں گزرا who میرے جیسے دیکھ دیکھ میرے جیسے لگ رہے تھے and i wasn't trying to escape from anything اور کسی سے بھی من دور ہونے کا پریاز نہیں کیا تھوٹ کار پانے کا پریاز نہیں کیا i just wanted to get home to louisa my wife میں تو جلدی سے اپنی پتن louisa کے پاس اپنے گھر جلدی سے جانا چاہتا تھا i turned into grand central from wonder built avenue اب کہتا کہ میں i turned into grand central from wonder built avenue wonder built avenue سے میں grand central کی طرف مڑا and went down the step to the first level اور شیدیوں سے ہوتا ہوا پہلے تل کی اور چلا پڑا where you take trains like the 20th century وہاں تم بھی سوشتاب دی کے آس پاس کے جیسی ٹرینوں کو پکڑ سکتے ہو تم مل جائیں گی then i walk down another then i walk down another flight to the second level پھر میں چلتا چلتا دوسرے level کیلئے جو دوسرے شیڈیوں تھے یہ چل پڑا میں شیڈیوں سے چل پڑا where the suburban trains جہاں سے اپنگری ریل suburban trains leave from جہاں اپنگری cut into an arc doorway heading from heading for the subway اور ماں ایک آرک کے جیسے چاپ کے جیسے راستے سے میں سب وی اور بومگت راستے میں سے چل پڑا and got lost اور اس راستے پہ میں کھو گیا that's easy to do ایسا کرنا آسان تھا ایسی جگہوں پہ ہر کوئی کھو سکتا ہے آسان ہے آئی ہو ان میں اندر تھا and آؤٹ آئی ہو ان آؤٹ گرینڈ سینٹر ہنڈر ٹائم گرینڈ سینٹر 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 سوک شکڑوں بار آیا ہوں اس کے اندر گیا ہوں بار نکلا ہوں پٹ آئی مالوی بمپنگ انتو نیو ڈوروی وی سٹیر سینٹر لیکن میرا سامنا تو ہمیشہ نئے نئے دروازے نئے جمعنے کے دروازے سیڈ گلیاروں سے ہمیشہ سامنا ہوا ہے آج ہی میری پہلی بار پرانت ٹائپ کی دروازے اور گلیاری دیکھ رہا ہوں once I got into a tunnel about a mile long ایک میل لمبی تنل کے اندر شرن کے اندر اندر تلا گیا اور ایک بار تو کیا ہوا کہ میں ایک میل لمبی شرن کے اندر تلا گیا اور روزویلت ہوتیل کے اندر شرن بھار نکلی ایک بار ایسی گھٹنا ہوئی I came up in an office building on 46th street 3 بلوک سو اور ایک بار کیا ہوا ایک دفتر کے باون کے جو کی گلی نمبر 46 اور کئی بلوک دور جا کے نکلا وہاں جا کے نکلا ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے کئی بار تو میں سوچتا جو گرین سنٹل ہے یہ پیڑ کی بات جس پیڑ کی جڑے ہیں اس کی طرح پھیلا ہوا ہے جیسے پیڑ کی ساتھ کئی پھیلا وہاں ہے پوسی آوٹ نیو کوریڈور اور سٹیر کے سلائک روٹ جیسے پیڑ کی جیدے پھیلتی رہتی ہیں اسی پر نئی نئی گلی آرہے نئی نئی شیڑیاں بنتی رہتی ہیں راڈم اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر پاتا ساید آرہ موقع نہیں ملتا راڈم اور ایسی راڈم سکوائر اور تائم سکوائر کے جا کے کھلتی ہے اور ایسی ایک سرنگ ہے وہ سینٹر پارک میں بھی جا کے کھلتی ہے اور شاید بکوز فور سو مینی پیپل تھرو دا یی گرین سینٹر ہی بین ایک جی اور کہتا ہے کی کیون کی بہت سارے لوگ کئی سالوں سے اس کرین سینٹر ریل سٹیشن کے اندر سے باہر بھی نکلے ہیں جو ایکزیٹ والا راستہ اس کو اپناتے ہیں جو کی ایک چھٹکارہ پانے کا ایک طریقہ ہے اور شاید اسی لئے میں نے اس ٹینل والے راستے کو اپنایا بٹ ای کبھی بھی میں اپنی سائکریس میرے جو منو چکچک دوست تھا اس آئیڈیا کے بارے میں میں اپنے دوست کو کبھی نہیں بتایا the corridor i was in began angling left جس گلیارے سے میں جانا شروع کیا وہ کون کے روپ میں کون کے روپ میں left سائیڈ میں مرنا شروع ہوا اور دھیرے دھیرے نیچے جاتا ہوا i thought that was wrong پھر میں دیکھا کہ تو تو گلت راستے پہ آ گیا but i kept on walking لیکن چلنا میں نے جاری رکھا all i could hear was the empty sound of my own footsteps لیکن وہاں میں نے میرے خود کے قدموں کی آواز خالی آواز خوکلی آواز سنائے دے رہی تھی and i didn't pass a soul لیکن کسی بھی آدمی کے پاس میں نہیں گزرا یعنی کوئی بھی آدمی پاس سے نہیں گزرا then i heard that sort of hollow roar hide that means open space and people talking پھر میں نے دیکھا کچھ خوکلی سی آواز آگے سے خوکلی جہاں سے لوگوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی the tunnel turned sharp اب وہ جو شرنگ تھی وہ اکتم sharp روپ سے موڑی بھوٹی خموڑ آیا اس کے اندر i went down a short flight i went down a short flight or stairs اب میں چھوٹی چھوٹی شید یوں کی نیچے اترا came out on the third level at grand central station اور وہاں سے ہوتا وہ grand central station کے تیسرے تل تک پہنچ گیا for just a moment i thought i was back on the second level کچھ دیر کے لئے تو میں سوچا کہ ساید میں second level کے اوپر دوسرے تل کے اوپر واپس آگیا ہوں but i saw the room was smaller ٹکٹ کی کھڑی چاہے تھوڑی تھی and train gates اور ترینوں کے دروازے تھے وہ بھی تھوڑی تھے and the information booth in the center was wood and old اور جو information booth پوستاس کے اندر تھا وہ لکڑی کا بنا اور بلکل old looking کا پرانی ترہ کا تھا and the man in the booth wore گرین آئی شید and long black sleeve protector اور booth کے اندر جو آدم بیٹھا ہوا تھا وہ ہرے رنگ کا چشمہ اور بلیک سلیو لمبی لمبی کالی باجون والے protector پہنے ہوئے تھا باجون بچانے والا the light were dim اور پرکاس تھا وہ بہت dim پرکاس تھا light بہت کم تھی ہلکی flickering بھی کتم ٹیما بھی رہے تھے then i saw why پھر من دیکھا ایسا کیوں ہے there were open flame gas light کی یہ تو کھلے میں ہی gas کی جلتی ہوئی light لپٹے ہیں there were brass speed tune speed tune جن کو کرتے ہیں پیک دان بولتے ہیں there were brass speed tune on the floor رکھے ہوئے کانسے کے بنے ہوئے پیک دان تھے and i cross the station a glint of light caught my eyes اور اس station کے اوپر ہی ایک پرکاس کی روشنے نے ایک پرکاس کی چمک نے میرے آنکھوں کو نظر پڑی a man was pulling a gold was from its west pocket اور west pocket بنیان کی جو جیب ہے اس جیب سے ایک آدمی نے اپنی سونے کے گھڑی نکالی he snapped open the cover اس نے گھڑی کے cover کو دھیرے سے خسکایا اٹھایا galanced at his watch and pran اور اپنی گھڑی کے اندر time دیکھا اور اپنی تیوریا چڑھ آئی جیسے تیوریا ایسے چڑھ آئی جیسے ساید وہ لیٹ ہو رہا ہو he wore a derby hat پہنے ہوئے تھا اس آدمی نے ایک four button suit with teeny لیپل چھوٹے چھوٹے تیو والا چھار بٹن والا کوٹ جو اس جمانے میں پہنے جاتے وہ کوٹ پہنے ہوا تھا and he had a big black handle بار موسٹاک اور اس نے آتھوں سے سجی ہوئی بڑی بڑی کالی موچھ بنائی رکھی ہوئی تھی then i looked around پھر منہ چار اور دیکھا ساد ساد ایرون in the station was dressed like 1890 90 something پھر منہ دیکھا کی وہ جو لوگ پہنے ہوئی تی اٹھارہ سو نببی کی آس اس طرح کی داڈی رکھنا سائیڈ برنس اس طرح کی کلم رکھنا اور اس طرح کی سوکن موچھیں رکھنا میرے جیون میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے فیشن نہیں تھے ای ویمن واک تھو ترین گیٹ ایک مہیلہ ریل کے راستے سے جا رہی تھی شی ور ڈریس اس نے ایک ایسی ڈریس پہنے ہوئی تھی وید لیگ مٹن سلیو اس کی جو سلیو تھی بازویں تھی لمبی لمبی بازویں سکر تو دا ٹوپ آئی بٹن شوز پہنے تھی ان کے اوپر ایک سکر لیمبی بازو والا اس نے سکر ڈالا ہوا تھا بیک آف اور اس کے پیچھے آؤٹ آئی چھوٹا سا کریر اور ایسی کمپنی کا انجن من نے دیکھا اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے کا چپٹر ہم اگلے ویڈیو میں بڑھائیں گے تو ویڈیو کو دیان سے دیکھنا بیٹا اچھا لگے تو کومنٹ میں لکھنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تھینکیو